میرا جینا میرا برنا الہی تیری خاطر کتہ ہے دوسرے دوسرے لوگوں کے لیے مالک کے لیے کتہ کتہ نہیں ہوتا مشکل بات دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا کیوں میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل رہا ہے کتہوں کے ساتھ بینک میں پہلے تو میں مزاق سمجھ رہا تھا اس کو بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں نا بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوا تو بیگم صاحب پیسے نکال لیں گی بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کریں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سوچ لیا کریں صحیح ہے نا کیونکہ بہت لوگوں نے بڑی بڑی چپتیں بھی کھائی ہیں اس میں تو کھلوائیں ضرور لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو ایفورڈ کر سکیں بات میں اگر کچھ مسئلہ ہوگی اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میعہ کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھیں کہ اگر میعہ کی نیت بدل جائے تو برداشت کر سکے وہ کسی کے بدلتے ہوئے کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے ہم تو صبح و شام یہی کیسز نمٹا رہے ہوتے ہیں بھائی دل دینے کی بات کی تھی شادی سے پہلے اور دل کے بجائے ساری چیزیں دے دیوں اس کو دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں انٹر کے امتحان ہوتے ہیں اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ایک سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا آپشن بھی ہو تب ہی تو اس کو ایکزیم کہا جاتا ہے ایکزیم کا مطلب جو تیاری کرے گا پاس ہو جائے گا جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا اس کو بھی ایکزیم نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس میں تو پاس ہی ہونا ہے اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا بھی امتحان نہیں لیا جاتا اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو آپ کو پتا ہے کہ اس میں اس کو تو کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے بھائی ماسٹر کے پیپر وہی دے گا نا جو پہلے بی اے بی قوم کر چکا ہو جس بچے نے ابھی پہلی کلاس کا امتحان نہ دیا اس کو ایم اے کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے ان کو پتا ہے بھائی اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے اس لئے اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا یا برا ہے اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کچھ اچھے کریں گے کچھ کیا کریں گے کچھ برا کریں یہ قوالیٹی انسان کے علاوہ جنات میں بھی ہے انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے تو اللہ اس کو حکام کا مکلف نہیں بناتے کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا یہ جو قرآن میں آتا ہے اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کیے بغیر آخرت میں کامیام ہو جاؤں گا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری ہلیے کی وجہ سے اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے اگر جنت آپ کے اسٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے ہیں نور سے بنے ہیں آپ تو گندی مٹی سے اور غلیز پانی سے بنے اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو ہر جگہ سے گندی گند نکل رہا ہے یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے بھئی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے اس کی پرسنیلٹی کو دیکھتے ہیں اس بیس پر عزت دے رہے ہوتے ہیں بھئی اگر کوئی بہت بڑا ملک کا سربراہ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ چور ہے عزت تو پھر بھی دیتا ہے نا انسان کہ یار ہے تو چور لیکن کیا کریں پرسنیلٹی ہے بھئی ہے تو عزت دینی پڑتی ہے نہیں دو کہ تو وہ بیستی کرے گا پھر آپ کی تو پرسنیلٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرسنیلٹی میں جو ظاہر ہے نا تمہارا جس چیز سے تم بنے ہو اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس عمل ہی کا اچھے بن سکتے ہو عمل کے ذریعے اچھا عمل کرو گے تو ویلیو بڑھے گی برا عمل کرو گے تو اس سے بھی جاؤ گے جتنے بھی ہو یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو اگنور کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ منزل کو بھول کے یعنی ہم نے جانا ہے میں نے گھر میں جیسے اعلان کر دیا بھئی ہم سب چلو بھئی ہم چلتے ہیں لہور چلتے ہیں بھئی اب گھر والے یہ نہیں پوچھ رہے گے لہور جا کیوں رہے ہو تیاری میں لگ گیا اچھا بھئی لہور جا رہے ہیں لہور کے لیے ایک آدھ لہوری اگر ساتھ ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ لہور جاتے ہی چونہ لگنے کا خطرہ بولو بھائی معذرت کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ لہوری بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے نہیں ہوتا بھئی کوئی چونہ لگنے کا خطرہ لہور میں کسی کو بھی نہیں ہوتا آپ بھی لہور سے آئیں ہیں معذرت کے ساتھ مجھے صرف دو دفعہ چونہ لگا ہے لہور میں معذرت کے ساتھ ویسے لہور میں کسی کو کبھی وہ چونہ نہیں لگا بھائی وہ لہور والے بہت سادہ بیان سنتے ہیں ہمارے بڑے رشتہ دار بھی رہتے ہیں لہور ہی ہیں وہ تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات لہور میں نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اب میں نے جانا ہے میں یہ نہیں بتا رہا کیوں جانا ہے بچے سب سے پہلے پوچھیں گے اببو کیا ہو گیا صبح اٹھتے ہی آپ نے کہاں جانا ہے لہور کیا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی جنازہ ہو گیا یا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو بتاؤ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا نا یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تیاری میں لگے ہوئے ٹرین میں جانا ہے بس میں جانا ہے گاڑی میں جانا ہے اور کپڑے کتنے ہوں گے اور کھانا کیا ہوگا تو مجھے خود دماغ میں آئے گا کہ یار یا تو میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہیں بعض دفعہ سوال کا جواب واضح ہوتا ہے اس نے نہیں پوچھ رہے ہوتے بچوں کو پہلے سے بتایا ہوا ہوتا ہے بھئی گھومنے پھرنے جانا ہے لیکن اگر یہ بچوں کے بجائے کسی سمجھدار آدمی کو میں کہوں کہ بھئی ہم نے کل لاہور جانا ہے تو اگلا سب سے پہلے سوال کیا پوچھے گا یہ سفر آپ نے کیوں کرنا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ کیوں ہے اس کی منزل کیا ہے ہم کیوں آئے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے یہ ہے اور اس سوال کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا اور انسان کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے اگر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی ہم ایسے ہی آئے ہیں تو پھر ایسے ہی کا کوئی مقصد جب نہیں ہے تو پھر تو ہمیں فضیلت ہی نہیں ہے پھر تو ہم مقصود کائنات ہی نہیں ہیں پھر تو وہ ایتھیس بلکل صحیح کہتے ہیں کچرا ہے کچرا بن کے ختم ہو جائے گا پھر جو ملہد لوگ ہیں نا جو خدا کے منکر ہیں پھر تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ کچرا ہے اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں پھر دو بھی نہیں پروٹوکول اس کو کیوں دے رہے ہو پھر کتے بلی اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بیل انسان سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے اب دے ہو اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے بیل ہمارے ہاں بیل جیسی طاقت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم دس سال جم جانا پڑے گا پھر بھی بیل جیسا نہیں بنتا پھر تو بھائی ویل مچھلی کو زیادہ فضیلت ہے وہ سائز میں بولتے کیوں نہیں وہ زیادہ بڑی ہوتا ہے پھر ویل مچھلی گدہ زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ویٹ لیفٹر اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا گدہ اس کو پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے وہ زیادہ فضیلت والی اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو فضیلت اس لیے کہ یہ ویٹ زیادہ اٹھاتا ہے تو گدہ زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے چلو گدہ نہیں تو خچر لے آؤ خچر تو اٹھائی لیتا ہے اگر آپ کہتے ہیں انسان کو فضیلت ہے اس کے باڈی کی وجہ سے اتنا قد ہے اس کا چیوٹی ہوگا چھوٹا قد ہوتا ہے تو بھائی انسان سے بڑے بڑے جانور بھی اس کو دیکھ لو اونٹ کو اونٹ کتنا بڑا ہے نا اور وہ جرافہ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہو میری کیک بہت طاقتور ہے میں یہ کہ لات مارتا ہوں تو بندہ اٹھتا نہیں ہے آپ نے گدے کی لات کبھی چیک کر کے دیکھی نہیں اور یہ جو زیبرے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زیبرا ہے نا زیبرا اس کی لات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے اس کی جو پشلی لات ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ گیا بندہ کام سے اس کو جب شکار کر کے زبا کرتے ہیں تو بھی اس کی لات سے بچتے ہیں تو پھر میرے بھائی زیبرے کو بڑی فضیلت ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فضیلت دیئے کہ میری لات اور میری ٹانگ میں بڑی طاقت ہے تو آپ گدھے کا مقابلہ وہ زیبرا بھی تو گدھا ہی ہے نا جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے لیکن بھارہ وہ حلال اس کی ریزائننگ وہ ایک آدمی گیا نا جنگل میں پہلی دفعہ زیبرا دیکھا کہہ رہا ہے یہ گدھے کو سویٹر کس نے پینا دیا ہے تو تو پھر تو اس بھی اس پر فضیلت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ میرے پاس وسائل بولتے کیوں نہیں زیادہ ہیں میرا گھر زیادہ بڑھا ہے تو بھائی وسائل تو اللہ نے ہمارے سابق صدر کو آپ سے بھی بولو نا زیادہ دیا وہ پھر قوم کے سب اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ہمارے سابق صدر گزرے ہیں اگر اس بیس پر ہم فضیلت دیں لیلت القدر میں دعائیں ان سے کروائے کریں جاکے حقیقت بتا رہو انہی کی ہاتھ پاؤں چوما کریں انہی سے دم دروت کروائیں کیونکہ فضیلت سب سے زیادہ اگر اس بیس پر فضیلت ہے تو بھائی نا ہمیں صحت کی بیس پر فضیلت ہے صحت گینڈے کی ہم سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے گینڈے سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں تو وہ گینڈے کا جو ماس ہے نا وہ فیٹ نہیں ہے وہ کیا ہے گینڈا جو ہے نا وہ اس میں ٹوٹل گینڈا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر آپ کا وزن ڈبل ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں آدھے ہوں باقی فیٹ ہو پورے آپ نہیں ہوتے اس میں اگر پورے آپ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے گہری بات ہے بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی تو اگر طاقت کی بیس پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے تو بھئی ہم گینڈے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں اگر آپ کو اللہ نے آپ کی کیک میں بڑی فضیلت دی آپ لات بہت خندانی طریقے سے مارتے ہو تو بھئی زیبرا اور گدے سے زیادہ چھلات آپ نہیں چلا سکتے اگر آپ سمجھتے ہو میری آواز میں بڑی طاقت ہے اس وجہ سے میں ذرا پنٹرگیری پہ آ جاتے ہو آپ تو گدے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گدہ جب معمولی سی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ اتنی سپیڈ اور اتنی پاورفل طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے پیسے لے لے مگر تو خاموش ہو جاؤ وہ چیختا ہے تو پھر تو چیختنا تو اس کا الگ ہے اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کا پلیئر ہوں اور میں دوڑتا بہت اچھا ہوں میری سپیڈ دوڑنے کی بہت ہے تو بھئی گھوڑے پھر آپ پر اللہ نے گھوڑے کو بولو نا کیا ہو گیا فضیلت دی ہے گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے آپ کہہ سکتے ہو بعض لوگ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے ہیں تو وہ گھوڑے نے پریکٹس نہیں کی ہوتی جتنی پریکٹس آپ نے کی ہے نا گھوڑے سے تیز دوڑنے کی وہ گھوڑا کر لیتا تو وہ پھر آپ سے تین گناہ آگے تیز دوڑ رہا ہوتا اگر آپ کہتے ہو میں ہواوں میں اڑتا ہوں جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ ہوں میں اس لیے مجھے فضیلت ہے تو پرندوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہازوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو میری ٹریولنگ بہت ہے جی میں نے ملک ملک گھوماوں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے تو ان پرندوں کی ٹریولنگ کا میں اور آپ تصور بھی نہیں یہ نورت پول سے ساؤت پول چلے جاتے ہیں ہوا میں سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو پڑھتے نہیں ہو نا رات کو تو یہ تو نورت پول سے ساؤت پول چلے جاتے ہیں اتنا دھمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایسے ہم اگر یہاں جائیں بھی نا اتنے افراد کے ساتھ درمیان میں لازمی پھڑا ہوگا حقیقت اتاروں آپ کو اتنا لمبا سفر اگر ہم چار آدمی بھی مل کے کریں تو درمیان میں لازمی جھگڑا ہوتا ہے یہ تو دیکھ سفر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن یہ پرندے نورت سے ساؤت چلے جاتے ہیں ساؤت سے نورت چلے جاتے ہیں اتنے لمبے لمبے سفر اولم یرعوئی لتغیری فوقہم صاف فاتح و اقبزن قرآن کہتا ہے دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمٹھتے ہوئے کیسے تمیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے آگے پھر وہ امارت پیچھے اس کی کینسل ہوتی ہے وہ پیچھے آتا ہے دوسرا والا آگے آ جاتا ہے وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے ایسے تمیز سے لمبے لمبے سمندروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پھر چلے جاتے ہیں سمندروں کے تو آپ اڑنے میں پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے سمندروں کے اندر ایسے جانور ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں گے راستہ نہیں بھولتے وہ تو بھائی انسان کی فضیلت کی ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے آپ کا عمل آپ اچھے ہو یا برے ان جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی مگر اچھا اور برا بننے کی اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی ہے کتہ اگر وفادار ہے تو ہماری مرضی سے نہیں ہے نہ اپنی مرضی سے ہے یہ خدا نے اس کو وفادار بنا دیا ہے وہ بے وفائی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے شیر اگر بہادر ہے تو کوئی اوارڈ نہیں ملے گا اس کو وہ بہادری پہ مجبور ہے انسان میں بہادر ہونا کمال ہے رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ہے بھئی رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اوارڈ ملنا چاہیے اس کو وہ ایک قاری صاحب تھے نا آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے رات کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوشیار ہو کے گزرا کریں ایک بچے تھے نا مدرسے کے بچے ہوتے ہیں تو وہ قاری صاحب چھٹی نہیں کرتے نا تو وہ مدرسے کے بچے چاہتے تھے ہمارے جو قاری جن کا نام عبدالغفور ہے یہ چھٹی کریں چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ اب بیمار نہیں ہوتے تھے صحت مند تھے تو ایک بچے کو شرارت سوجی وہ قبرستان میں چھپکے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے اور قبرستان میں سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور قاری صاحب کی حادث تھی گزرتے ہوئے کیا کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور بچے کو شرارت سوجی کہ یار قاری صاحب کو بیمار کرو تو ایک دن قاری صاحب گزرے قبر کے پیچھے بچہ چھپا ہوا ہے قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور قبر کے پیچھے سے آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بھائی عبدالغفور جیسے ہی آواز آئی ہے قاری صاحب خوف سے بہوچ ہو کے کہ بھئی آج تو قبر سے رپلائے آگئے ہیں آج تو کیا آگیا ہے رپلائے آگئے اللہ خیر کرے تو بچوں نے کہا بھئی ایک مہینہ کی تو بہرحال چھٹی ہوگی